چائنہ کی طرف سے بھی تھرہو انڈین کو پریشرائز کیا جا رہے ہیں یعنی ہمیں اسلام آباد سے میرے ساتھ موجود ہیں سید تارک بھی زیادہ سر ویلکم تو دشو آپ نے یقینین ٹرمپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو بیان ہے اور ساری جو سویچز کو سنا ہوگا پاکستان کا ذکر نہیں آیا میں ہمیشہ سے اس بات پر کہتی رہی ہوں کہ ہمیں اگر وہ نہیں ڈسکس کرتے یا پاکستان وزٹ نہیں کرتے تو اس میں ہمیں کوئی انفیورٹی کامپلیکس نہیں ہونا چاہیے لیکن انہوں نے فرینڈز اور انیمیز کی بات کی اور ساتھی ساتھ آپ اسلام آباد میں موجود ہیں ان کا جو لاسٹ یہ کہنا تھا کہ پاکستان سے ریلیٹڈ کہ پاکستان صرف جھوٹ اور ڈسیٹ ہے ہم نے بلیونز اف ڈالرز ان کو دی ہیں دیشتگردی کے خلاف جنگ لڑنے کو انہوں نے اس کو صرف ضائع کیا ہے آپ کا کیا تجزیہ ہے جو پاکستانی حکومت ہے اس کا رد عمل ٹھیک تھا میں بڑی دیاندہری سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کا مجموعی طور پر رد عمل اس وقت سے لے کر جب ٹرمپ صاحب کا ٹرمپ نے پہلی جو تقریر کی تھی جس میں پاکستان کا نام لیا پھر نئے سال کے اوپر جو واقعات ہوئے دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت ابھی اس بات اس لتیجے پر نہیں پہنچی ہے کہ ان کا جو سٹریٹیجیک ڈیریکشن ہے وہ واشنگٹن ہے یا بیجنگ ہے اگرچہ یہ چماند نرب ڈالر کی سرمایہ کاری چین کر رہا ہے جی ایف سیونٹی بن رہا ہے آپ دوزے ہیں یہ وہ دنیا بھر کی یعنی جو بھی سٹریٹیجیک کوپریشن کی تشریح ہوتی ہے اسے اتبار سے تو پاکستان اور چین کا تعلق مکمل ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ذہنی طور پر فکری طور پر سٹریٹیجیک ڈیریکشن جو ہے ابھی بھی واشنگٹن کے ساتھ ہے اب آپ غور سے دیکھیں کہ خورم دستغیر نے بڑا بڑے بڑے تمتراک کے ساتھ کہا کہ ہم نے واشنگٹن کے ساتھ اپنا انٹیلیجنس کا اور فوجی تعاون موطل کر دیا ہے لیکن اس کے ساتھ اب آ کر خبر آ رہی ہے کہ ہم نے میں اس فیصلے کی دانشبندی یہ غیر دانشبندی کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ آپ نے ستائیس افغان طالبان اور اکانی نیٹورک کے لوگوں کو ان کے حوالے کیا جنرل باجوہ کے نومبر کے دورے کے بعد تو کہیں تو ہماری بات میں کوئی نہ کوئی کمی ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کے درمیان بھی حکومت اپنی عزت باہر رکھے اپنا وقع باہر رکھے اور واشنگٹن کی بات بھی ہم ساتھ مانتے چلے جائے اور میں نے شاید آپی کے شو میں یا کسی اور شو میں یہ بات بڑی وزاد سے کہی تھی میں چکے رات دو تین بھائی تک سینن کو دیکھ رہا ہوتا ہوں تو اس میں جب وہ ٹاک شو آ رہے ہوتے ہیں تو اس میں رچرڈ ہاس نے اصل میں ایک سوال کے جواب میں کہا تھا اس نے کہا کہ اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان تعاون کرنے کے لیے تیار ہے تعاون کرنے میں تو برائی نہیں ہے لیکن جب آپ ابحام کا شکار ہو کہ آپ نے امریکہ کی کن کن باتوں کو تسلیم کر رہا ہے اور کن کن باتوں سے اختلاف کر کے ان پر ان پر قائم رہنا ہے وہاں جا کر اختلاف پیدا ہوتا ہے اب آپ ایک بات گوھر سے دیکھیں جو بات آپ نے کہی ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے ٹرمپ کی جو تقریر ہے ایک گھنٹہ بیس منٹ کی جو میں نے پوری سنی ہے اس کے اندر اس نے بڑی وضاحت سے اصل میں کہا ہے نام لینے سے فرق نہیں پڑتا اس نے نام لیا اس کے بعد پاکستان پر کوہ جو حملہ نہیں کر دیا لیکن اب اس نے نام لیا لیکن وہ بات کہی ہے جو کہ حملہ کر رہے ہی ہے اس نے کہا اب ہم جو کروائی کریں گے افغانستان کے اندر یا افغانستان کے دہشتگردوں کے خلاف جس کا مطلب پاکستان میں کروائی کرنا ہوتا ہے کہ ان کا موقع بھی ہوئی ہے کہ یہاں سے دہشتگردوں کی پناہ گائیں ہیں استبال ہو رہی ہیں افغانستان میں امریکی سر ہے کیا ہے کہ ایک بات اور کرتا چلوں یہ اب معاملہ ابھی بی بی سی نے بڑی تفصیل سے ایک ٹکر چل رہا ہے صبح سے کہ جو بی بی سی نے تحقیق کی ہے اس کے مطابق ستر فیصد افغانستان جو ہے وہ اسے ٹالبان کے حملوں کی یا تو زد میں ہے یا ان کے زیرے قبضہ ہے یہ یہ صورتحال ہے تو اس میں ٹرمک کا اتنا بڑا دعویٰ کرنا کہ وہ کروائی کریں گے اور طالبان سے مذاکرات نہیں کریں گے طالبان سے مذاکرات بھی کریں گے پاکستان کے خلاف بھی کروائی کمی نہ کمی ہوتی نہیں رہے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بات دل سے نکال دیجئے واشنگن کے لیے یہ جنگ جو ہے دیس پنگرہ ہزار فوجیوں کے ساتھ اسے ایک بہت بری تصادیات کی اسطلاح ہے اس میں کہتے ہیں کاؤسٹ ایفیکٹیو وار وہ یہ جنگ اگلے دسیوں سال بھی لڑ سکتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ ریئر وار استعمال کر رہے ہیں اور بقول کرنل فرنک کورو جو کہ ایک ایک اور سٹیٹیجک انگلسٹ ہے ان کے سین این کے کہ امریکی فوجیں کابل سے سفر کر کے بگرام کے ہوائی اڈے پر بھی اب زمین کے ذریعے نہیں جاتی ٹھیک ہے تو حالات خراب ہیں پاکستان بلکل ٹارگٹ ہے اس وقت اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کا ذہن واشنگٹن کے ساتھ ہے ابھی بہت سر آپ کی اپورٹنٹ پوائنٹ ریز کے میں یہی پوائنٹ سے یادمی صاحب کی سامنے رکھنا چاہتی ہوں سر دو مور کا مطالبہ اور آگے سے جواب آنا نو مور لیکن اس کے بعد ستائیس مشتبہ افراد کو افغانستان کے حوالے کرنا سر بات تو درست ہے کہ تضاد ہے بیان میں اور عمل میں آپ ایک طرف کہیں نو مور اور آپ کر بھی رہے ہیں تیکھیں وہ ملک کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں نو مور دوسرے طرف کہتے ہیں اپنا گھر صاف کرنے قصہ یہ ہے کہ پاکستان بڑا ریلیسٹ اپروچ اختیار کر رہا ہے وہ ایک طرف تو دنیا کو باور کرا چکا ہے کہ پاکستان اس طرح دبنے کے لیے تیار نہیں ہے جس طرح آدمی طاقتیں دبانا چاہتی ہوں گی یا جس طرح امریکہ کے ذہن میں ہے ان کی لڑائی پاکستان سے تھوڑی ہے پاکستان کے خلاف لڑائی تھوڑی لڑنا ہے انہوں نے نہ افانستان پر قبضہ کرنا ان کا آخری مقصد تھوڑا ہے ان کی لڑائی تو چین اور روس کے بڑھتی ہوئی طاقت سے اور ان کے اتحاد سے ہے یعنی آخری دنوں میں جبکہ ان کی کوڑ وار جاری تھی چین تھا روس کے ساتھ یعنی کہ دونوں کیمنٹس سر اگر چین کے ساتھ پرابلم ہے تو سی پیکس ہاپننگ سم آو دی حادر ہم نے روس کو روک لی ہے اب روس اور چین کا جو اتحاد بنتا جا رہا ہے جس پر شنگائی کانفرنس ایک طرح کی بنیادی حصیت رکھتی ہے وہ انڈیا کو اپنے ساتھ ملا کر چین کے خلاف کھڑا کرنے کی ایک جو شکل بناتا ہے وہ اس کے خلاف نہیں ہے ہم کہتے ہیں ہمارے خلاف ہیں لیکن ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ امریکہ کی افانستان موجود کی جو ہے وہ بیسکلی جو ان کی پرانی تھیری ہے کہ اوبر کی بھی طاقت چین ہے اور پچیس سال ہمیں انہیں روکنا ہے یا پچاس سال روکنا ہے جو نیو کونز نے پیش کی تھی اور وہ پچیس سال گزار چکے ہیں اب چین ان کے کابو میں نہیں ہے اب رکنے والا نہیں ہے اب جو ان کے اندر تکنالوجی میں جو ترقی ہوئی ہے وہ انتھنکیبل ہے جو لوگ وہاں ہو کے آتے ہیں چین میں ان کو اندازہ ہے کہ چین اس در نیکس سپر پاور اس در سپر پاور یعنی وہ چیزیں تکنالوجی وہ چیزیں جو امریکہ کے پاس ہیں اب چین کے پاس بہت کچھ ہے اس سے ہمیں غرض نہیں ہمیں غرض یہ ہے کہ اس پوری لڑائی میں ہم نے اپنے ہاں پر کیسے بچانا ہے بچانا ہے بلکل اگرچہ بہت دیر سے آغاز ہی سے ہم امریکہ کے اتحادی رہے ہیں فوجی لحاظ سے بھی رہے ہیں ہر لحاظ سے رہے ہیں لیکن اب ہمارا خاصہ انحصار چین پر ہے چین پر ہے ہمارے ہتھیاروں پر بھی اسلے پر بھی ہماری ٹکنالوجی پر بھی جو انہوں نے ٹکنالوجی ٹرانسفر کی امریکہ نے ٹکے کی ٹکنالوجی ٹرافر نہیں کی ٹھیک ہے سر جہارت کوریا سے اٹھائے سیبر ہمیں دے دی ہے جنرل صاحب سے بھی یہ سوال کروں گی سر اگر بات کی جائے کہ امریکہ پاکستان کو سوشلی آئیسولیٹ کر رہے ہیں یہ بات کہاں تک وہ اس چیز میں کامیاب ہوئے ہیں اگر امریکی صدر ٹرانک کی بات کی جائے جو ریسن سروے ٹو تھاؤزن سیونٹین کا اس میں وہ امریکی ہسٹری میں سب سے زیادہ کم مقبول ترین صدر ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایران کا چائنہ کو رشیہ کو یریسولیم کو پریشرائز کرنا بلاخر پاکستان کی طرف آنا ہے نا تو پاکستان کو سوشلی آئیسولیٹ کرنے میں وہ کامیاب ہو پائیں ہیں کہ پاکستان کو آئیسولیٹ کرنا پوسیبل نہیں ہے اس لیے پوسیبل نہیں ہے کہ جس جغرافیائی حیثیت پاکستان کو یہاں پہ حاصل ہے خوانستان اور اس کو ایک خطے کے طور پر آپ دیکھیں دو ملکوں کے طور پر دیکھیں جغرافیائی طور پر یہ خطہ ہے یہ تاریخی طور پر یہی رہا ہے اس کے ساتھ اگر آپ ایران کو ملا لیں تو یہ تین ملک ایسے ہیں جو یوریشن لینڈ ماس جس کو آپسنلٹیش ریپبلکس اور سب کی بات کرتے ہیں آپ انڈیا نوشن کی بات کرتے ہیں تو جو بھی ابرتیوی طاقتوں کی زوریات ہیں ان میں ان کا قلیدی کردار ہے ان کو آپ ایس فلیٹ نہیں کر سکتے اب ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے اب دو تین طریقے ہیں ڈیل کرنے کے ایک طریقہ تو وہ ہے جو امریکہ اختیار کرنا چاہ رہا ہے کہ پاکستان کو پرشریز رکھیں اتنا پرشریز کر دیں کہ ہم پاکستان ہر چیز ان کی باندے میں مجبور ہو جائے اینڈیا کی طرف بھی پریشریز کر رہا ہے جبکہ چائنا کا جواب او بی او آر وان بینٹ وان روڈ پینڈ کا یہ آیا ہے کہ ہم چائنا کو بھی انڈیا کو بھی شامل کر سکتے ہیں چائنا کا کہنا تو چائنا کی طرف سے بھی انڈیا کو پریشریز کیا جا رہی ہے یعنی ہمیں دیکھیں نہیں چائنی کی طرف پریشریز نہیں کر رہی چائنی کی تھینکنگ اور ہے چائنی کی تھینکنگ جو میری جو میں سمجھا ہوں اس وقت غلط ہے چائنہ اس وقت نکلا ہے اپنے آپ کو strategically ایسے پریس کرنے میں کہ east to east relationship ایسا develop ہو جائے کہ جو western influence ہے اس ریجن میں اس کو آپ بالکل totally یا تو ilminate کر دیں یا آپ اس پر حاوی آ جائیں اس پر اس کے بعد ہی ان کی جو اقسادی ترقی ہے اس کے سمرات ان کو strategic لمحے مل سکتے ہیں چائنہ اس بسیکلی انٹرسٹڈ دینے ان ایکنومک گینز نہ ایکنومک گینز ایکنومک گینز ایکنومک گینز ایکنومک گینز ہے اس کا یہ جب وہ کہتے ہیں نا اب ایکنومیز کو لنک کریں گے اس میں انڈین ایکنومی بہت بڑی ہے سکتا آج جو سروے آیا اس میں 6 ایکنومی ہے دنیا کی سب سے بڑی ہے انڈین ایکنومی کو لنک کرنا چائنہ کے انٹرسٹ میں ہے چائنہ کا ان کا trade is over 100 billion dollars so basically they are saving their own interest no matter it's Pakistan if there's anything پاکستان اگر اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے پاکستان if there's anything it'll help پاکستان کیونکہ انڈیا کو جتنا چائنہ کے ساتھ بڑھتے تعلقات سے انڈیا انٹرلائز ہوگا اس سے پاکستان کے خلاف تو پاکستان کا فائد میں ہے لیکن اس کے لئے پاکستان کو شکارٹس کھیلنے پڑیں گے چین سب کچھ پاکستان کے لئے نہیں کر رہے چین سب کچھ پاکستان کے لئے نہیں کر رہے سر میں ایک last چھوٹا سا سوال آپ سے concluding remark چاہوں گی پیزادہ صاحب کی speech سامنے آئی ہے اس پر پاکستان کے پر اس پر کیا اثرات ہوں گے میرا سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ جو ٹرم صاحب کی کل کا ایڈریس تھا اس پر پاکستان کے پر کیا اثر انداز کس طرح سے ہوگی وہ دیکھیں میں بڑی وضاحت سے بات کروں اور میرے ذہن کبھی عبام نہیں ہوتا کہ جو ٹرم کی یہ تخریر ہے جس میں نام تو نہیں لیا گیا لیکن وہ بات جو آپ نے بھی کہی اور میں نے بھی اس کو دورایا کہ اب ہم بتا کر کروائی نہیں کریں گے تو چونکہ ایف پاک کے تصور کے اندر افغانستان اور پاکستان علیدہ نہیں ہیں اور تمام جو امریکی فارن پولیسی کا جو ارتقاز ہے وہ پاکستان ہے اس وقت وہ چین کا ہونا یا روس کا ہونا وہ باتیں بہت بڑی ہیں اور وہاں امریکی کوئی کاروائی ان ملکوں کو روکنے کے لیے یہاں سے نہیں کر سکتے